جیل کی ہوا کھائی ہے اگر کسی انسان نے اپنی جائدات لٹوائی ہے اگر کسی انسان نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کی ہے تو حضرت بانی جماعت احمدی علیہ السلام کا مرید ہے اگر حضرت بانی جماعت احمدی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور آپ کے ماننے والے لا الہ الا اللہ کو صحیح مانتے مگر محمد رسول اللہ کو منسوخ مانتے تو یہ قربانیاں نہ دیتے بالکہ اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے دیکھیں اگر کسی بچے کو کسی درزی کے پاس بٹھا دیں کہ اس سے کام سیکھو وہ بچہ درزی سے کیا کام سیکھے گا کپڑوں کی سلائی یا جوتوں کی سلائی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ درزی کے شاگردی کے نتیجے میں کپڑوں کی سلائی کی بجائے جوتوں کی سلائی کا کام سیکھا ہے جو استاد کو بھی نہیں آتا تو سرزمین پاکستان میں بسنے والے جماعت احمدیہ کے ایک ایک فرد نے ہر قسم کے قربانی پیش کر کے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی خاطر اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ کے نام کی آپ کے کلمے کی محبت کا سمندر تھاٹھیں مار رہے ہیں درہا اس بات پہ گوھر کریں کہ اگر جماعت احمدیہ کا بانی اگر جماعت احمدیہ کے خلفاء جنہوں نے ایسے عاشق رسول جماعت تیار کر دی جنہوں نے محمد رسول اللہ کے نام کی خاطر ہر قسم کے قربانی پیش کی ان کے اپنے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و پیار کا کتنا دیم و شان سمندر ہوگا جنہوں نے ایسے عاشق رسول جماعت تیار کر دی دیکھیں مخالفین کہتے ہیں کہ یہ قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر اوپر سے محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ منافقت کا طریق اختیار کرتے ہیں قرآن کریم نے ایک صورت کا نامی صورت المنافقون رکھا ہے وہیہ ہمیں بتا دیا کہ اگر تم نے اجازہ لینا ہو تو اس صورت کے مضامین پہ گوھر کر لو اگر اس صورت کی باتیں جماعت احمدیہ کے افراد پہ چسپاں ہوتی ہیں تو پھر مخالفین کا پراپیگنڈا قابل قبول ہے کہ احمدی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دل سے محمد رسول اللہ کو منسوخ مانتے ہیں مگر اوپر اوپر سے ظاہری طور پر منافقانہ طریق پہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کا اعلان کرتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے صورت المنافقون کے شروع میں فرمایا اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے فرمایا اللہ تعالی جانتا ہے کہ تُو اس کا رسول ہے لیکن اللہ تعالی اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بور رہے ہیں وہ تیری رسالت کے دل سے قائل نہیں ہیں صرف زبان سے ایک اس میں کھا کھا کر تیری رسالت کا اقرار کرتے ہیں اگلی آیت میں وجہ بیان فرمائی کہ منافقین جب دل سے محمد رسول اللہ کے قائل نہیں تو زبان سے محمد رسول اللہ کا اقرار کیوں کرتے ہیں فرمایا اتخذو ایمانہم جنتا منافقین نے قسمیں کھا کھا کر محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کیوں کیا ہے جنتا اس اقرار کو ڈھال بنایا ڈھال کس کو کہتے ہیں جس کو آگے کر کے انسان اپنے آپ کو جسمانی نقصان سے بچاتے ہیں پرانے زمانوں میں سپاہی لڑتے تھے ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تلوار سے مد مقابل پر حملہ کرتے تھے اور ڈھال سے مد مقابل کا وار رو کر اپنے وجود کو بچاتے تھے تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ منافقین اوپر اوپر سے منافقت کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار کیوں کرتے ہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اس سرزمین پاکستان میں اگر احمدی محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑے اسے کوئی خطرہ نہیں کوئی نقصان نہیں اگر احمد پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑے تو فوراں جلوس آئے گا اس کی جائداد لوٹے گا مکان پہ حملہ ہوگا اس پہ حملہ ہوگا اس پہ پولیس میں مقدمہ درج ہو جائے گا گریفتاری ہو جائے گی کئی سال مقدمہ چلے گا آخر تین سال جیل کی سزا ملے گی تو آج پاکستان میں جماعت حملہ کے افراد محمد رسول اللہ کا اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نقصان سے بچیں وہ اس لیے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھائیں ہم کلمہ پڑے کلمہ کے نتیجے میں بے شک جلوس ہمیں مارے ہماری جائداد لوٹ لے مکان کو آگ لگا دے پولیس میں پرچہ ہو جائے جیل میں چلے جائیں اس کی پرواہ نہیں تو جماعت احمدیہ کا پاکستان کی حدود میں رہ کر کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں اور کلمہ بھی کون سا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا اپنے آپ کو ہر قسم کے نقصان کے لئے پیش کرنا سورت المنافقون کی اس آیت کے مطابق اس بات کی گواہی دے رہے کہ جماعت احمد یا کفرات منافق نہیں ہیں کیونکہ منافق نقصان سے بچنے کے لئے کلمہ پڑھتا ہے اور احمد نقصان حاصل کرنے کے لئے کلمہ پڑھتا ہے اُلٹ بات ہے تو یہ محبت اور عشق رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا دیکھیں حضرت بانی جماعت احمد یا نے اپنی جماعت میں داخلے کے لئے دس شرائط بیعت مقرر فرمائی ہے ان میں تیسری بیعت تیسری شرط کیا ہے سوم یہ کہ بلا ناغا پانچ وقت نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا اور حت الوسع نماز تحجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی موافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے خدا تعالی کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا اب یہ شرائط بیعت کی تیسری شرط بتا رہی ہے کہ مخالفین کا پرپیگنڈا کتنا بے بنیاد ہے اگر حضرت بانی جماعت احمد علیہ السلام کی تعلیم یہ ہوتی کہ میرے آنے کے نتیجے میں نیا دور شروع ہو گیا اور محمد رسول اللہ یہ کلمہ منسوخ ہو گیا آپ کے شریعت آپ کے دین کا زمانہ ختم ہو گیا آپ کیوں اپنی بیعت کانے والوں کو کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام پہ روزانہ درود بھیجا کرو جس کا زمانہ ہی منسوخ ہو گیا جس کی شریعت پہ ہم نے عمل کرنا ہی نہیں اس پہ درود کیوں بھیجیں تو آپ کا اپنے ماننے والوں کو یہ کہنا بتاتا ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت آپ کے شریعت اور آپ کے دین کا زمانہ تاکھ قیامت تلے گا نزاکم اللہ